سیل وال کے بارے 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 طرف قسم کے پولی سیکرائٹس سے تو پولی سیکرائٹس کیا ہوتے ہیں پولی سیکرائٹس long chains of carbohydrates ہوتی ہیں یعنی جب کربو ہائیڈریٹس کے چھوٹے چھوٹے molecules پہیں ملکے لمبی چینز بناتے ہیں تو انہیں کیا کہتے ہیں انہیں کہتے ہیں پولی سیکرائٹس تو زیادہ تر cell wall تو پولی سیکرائٹس سے ملکے بنی ہوتی ہے لیکن پرو کیریارٹس کے اندر cell wall پولی سیکرائٹس کی نہیں بنی ہوتی بلکہ ProKaryotes کے اندر Cell Wall بنی ہوتی ہے ایک مٹیریل کی جسے کہتے ہیں Peptido Glycane تو Peptido Glycane کس طرح کا مولیکیول ہوتا ہے Peptido Glycane مولیکیولز بنتے ہیں شوگر اور امائنو ایسٹ کے ملنے سے تو ProKaryotes کے اندر جو Cell Wall ہوتی ہے وہ Peptido Glycane سے مل کے بنتی ہے تو ProKaryotic Organisms کون سے Organisms ہوتے ہیں ایسے Organisms جن میں true nucleus اور membrane bounded organelles absent ہوتی ہیں جیسا کہ bacteria وغیرہ میں اب ہم بات کرتے ہیں ایک اور group of organisms کی جنہیں کہتے ہیں algae تو algae میں کون سے organisms پائے جاتے ہیں algae میں autotrophic organisms پائے جاتے ہیں یعنی ایسے organisms جو اپنا فوڈ خود prepare کر سکتے ہیں تو algae کی اگر ہم cell wall کی بات کریں تو algae کی cell wall میں glycoproteins اور polysaccharides شامل ہوتے ہیں تو polysaccharides کو ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ long chains ہوتی ہیں carbohydrates کی تو glycoproteins کا مطلب ہے ایسے molecules جو carbohydrates اور protein سے مل کے بنے ہوتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں plants کی تو plants کے اندر cell wall جس polysaccharides سے بنی ہوتی ہے اس کا نام ہے cellulose پلانٹس کی جو cell wall ہے اس میں mainly جو سب سے زیادہ component ہوتا ہے وہ cellulose کا ہوتا ہے اس کے علاوہ پیکٹن اور ہیمی cellulose بھی پائے جاتے ہیں تو cellulose کو ہم اس ڈائیگرام کی مدد سے دیکھ لیتے ہیں تو جیسے کہ اس ڈائیگرام میں ہمیں cellulose کے molecules نظر آ رہے ہیں تو یہ کیا ہیں یہ کاربو ہائیڈریٹ کی لمبی لمبی چینز ہیں جو کہ کیا بنا رہے ہیں cellulose کے molecules بنا رہے ہیں تو یہ اس طرح کی arrangement پہ موجود ہوتے ہیں اور دوسرے molecules جیسے کہ پیکٹن اور ہیمی cellulose کے molecules کے ساتھ مل کے یہ plant کی cell wall بناتے ہیں اور یہ ایک بہت rigid سخت سا structure بناتے ہیں جو plants کے cells کی shape کو maintain کرنے کا کام کرتے ہیں اس کے علاوہ plant cells کی protection کا کام کرتے ہیں تو اگر ہم بات کریں فنجائے کی تو فنجائے ایک اور group of organisms ہیں جو کہ eukaryotic organisms ہوتے ہیں یعنی جن میں true nucleus اور membrane bounded organelles موجود ہوتی ہیں تو فنجائے کی cell wall کس سے مل کے بنی ہوتی ہے کائٹن سے تو کائٹن بھی ایک polysaccharide ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کائٹن derivatives of glucose ہیں یعنی کہ کائٹن کا جو molecule ہے وہ glucose سے بنا ہے لیکن کس glucose ہے جس glucose کے molecule کے اندر تھوڑی بہت جب modification ہوتی ہے تو جب کافی زیادہ modified glucose کے molecules glucose کہہ ہے carbohydrate ہے تو جب modified glucose molecules milk chains بناتے ہیں تو وہ کیا ہے وہ بناتا ہے کائٹن کا molecule اور کائٹن کہاں پہ موجود ہوتے ہیں یعنی کائٹن کے molecules فنجائے کی cell wall کے اندر موجود ہوتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں function of cell wall کی کہ cell wall جن organisms کے cell میں پایا جاتا ہے تو ان میں یہ کیا function perform کرتا ہے تو سب سے پہلا function cell wall کا کیا ہے cell wall cells کی shape کو maintain کرنے میں مدد دیتا ہے یعنی cell کی جو shape ہوتی ہے اس کو برقرار رکھنے میں cell wall کا بھی اہم کردار ہے اس کے علاوہ یہ cell کو strength اور support provide کرتا ہے یعنی cells کو strong بناتا ہے اس کے علاوہ اس کا ایک اور important function یہ ہے کہ یہ protection کا کام کرتا ہے یعنی یہ cells کو مختلف قسم کے environmental factors سے یا نقصانات سے بچاتا ہے تو یہ تو کچھ important functions تھے جو کہ cell wall cells کو provide کرتا ہے تو آج ہم نے پڑھا cell wall کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے cell membrane کے بارے میں تو cell membrane کو plasma membrane بھی کہتے ہیں تو اگر ہم بات کریں cell membrane کی تو cell membrane ایک ایسی layer ہے جو کہ basically lipids اور protein سے مل کے بنی ہوتی ہے اس کے علاوہ اور molecules بھی ہوتے ہیں لیکن جو basic structure ہے وہ کیا ہے lipids کی double layer ہوتی ہے اور protein کے molecules ہوتے ہیں تو lipids کے molecules کون سے ہوتے ہیں lipids سے molecules کا ایک ایسا گروپ ہے جس میں fats, waxes, kolesterol وغیرہ کے molecules شامل ہیں تو cell membrane جو ہوتی ہے وہ تمام جو cells ہوتے ہیں ان کا basic component ہوتا ہے یعنی یہ cell کو کیا کرتا ہے surround کرتا ہے یہ cell کے اندر جو liquid portion ہوتا ہے اس کے باہر یہ layer موجود ہوتی ہے تو cell membrane plant cells ہوتے ہیں جو animal cells ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو باقی organisms کے جو cell ہوتے ہیں ان میں یہ کیا ہوتی ہے یہ layer ہوتی ہے جو کہ جو liquid part ہوتا ہے یا fluid part ہوتا ہے اس کے باہر موجود ہوتی ہے تو اگر ہم اس diagram کی مدد سے دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں plant cell نظر آ رہا ہے اور animal cell نظر آ رہا ہے تو ہم اگر دیکھیں یہاں پہ تو cell membrane کہاں پہ موجود ہے cell membrane outer layer ہے یہ outer layer ہے یعنی جو اندر والا portion ہوتا ہے سائٹو پلازم کے اندر جو organelles ہوتی ہیں تو اس کے باہر یہ layer کیا کر رہی ہے یہ layer اس cell کو surround کر رہی ہے تو جو plant کے cell ہوتے ہیں ان میں cell membrane کے باہر بھی cell wall موجود ہوتی ہے اسی طرح جو algae اور فنجائے وغیرہ ہیں ان میں بھی cell membrane کے باہر cell wall موجود ہوتی ہے اور اگر ہم animal cell کی بات کریں تو animal cell میں جو پلازما membrane ہے یا cell membrane ہے وہ کیا ہے outer most layer ہے جو کہ کیا کر رہی ہے باقی کے جو structures ہیں ان کو انکلوز کر رہی ہے یعنی ان کو surround کیا ہوا ہے تو cell membrane جو ہے وہ selectively permeable membrane ہوتی ہے selectively permeable کا کیا مطلب ہے کہ یہ ایسی membrane ہے جو کہ کچھ خاص قسم کے molecules کو enter اور exit ہونے دیتی ہے یعنی یہ allow کرتی ہے کچھ molecules کو کہ وہ cell کے اندر enter ہوں اور کچھ molecules کو allow کرتی ہے کہ وہ cell سے باہر کی طرف نکلیں یعنی cell کو جن molecules کی ضرورت ہوتی ہے تو cell membrane جو ہوتی ہے وہ allow کرتی ہے کہ یہ molecules اندر کی طرف آئیں اور جو molecules waste product یا باہر جانا ہوتا ہے کچھ molecules نے تو cell membrane صرف ان molecules کو allow کرتی ہے کہ وہ باہر کی طرف نکلیں اس لیے اس طرح کی layer کو کیا کہتے ہیں selectively permeable layer یا selectively permeable membrane تو cell membrane کا function کیا ہے cell membrane کے کافی زیادہ functions ہوتے ہیں جس میں زیادہ important یہ ہے کہ یہ کیا کرتا ہے structure provide کرتی ہے یہ layer ٹھیک ہے یعنی cell کو یہ کیا کرتی ہے structure provide کرتی ہے اس کے علاوہ یہ selectively permeable ہے اس لیے یہ کیا کرتی ہے materials کی entry اور exit کو regulate کرتی ہے یعنی materials جو cell کے اندر enter ہو رہے ہیں اور جو cell سے leave کر رہے ہیں کوئی بھی cell اس میں کوئی بھی cell شامل ہو سکتا ہے چاہے وہ plant کا cell ہو animal کا ہو یا جو چھوٹے چھوٹے organismز ہوتے ان میں تو یہ کیا کرے گی regulate کرے گی materials کو کہ کون سا material اندر آ رہا ہے کون سا material جو ہے وہ cell سے باہر کی طرف جا رہا ہے تو cell membrane کے structure کے لیے کافی زیادہ models جو ہیں وہ propose کیے گئے یعنی جو scientists ہیں انہوں نے کہا کہ cell membrane کا structure جو ہے وہ اس طرح ہوتا ہے یا molecules جو lipids اور protein ہیں وہ اس طرح arrange ہوتے ہیں یا ایسے arrange ہوتے ہیں کس طرح arrange ہوتے ہیں تو جو سب سے زیادہ model جو accept کیا جاتا ہے وہ ہے fluid mosaic model تو fluid mosaic model کو سمجھنے کے لیے ہم اس ڈائیگرام کی مدد لیتے ہیں تو fluid mosaic model کیا کہتا ہے fluid mosaic model کے مطابق مختلف قسم کے components cell membrane بناتے ہیں تو ان کی arrangement اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ cell membrane کی جو appearance ہے اس کو وہ fluid like ہوتی ہے یعنی اس میں جو components ہوتے ہیں وہ constant motion میں ہوتے ہیں تو components کون کون سے ہیں جو cell membrane بناتے ہیں ان components میں شامل ہیں phospholipid کے molecules kolesterol کے molecules proteins اور carbohydrates وغیرہ تو fluid mosaic model کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جو lipid کے molecules ہوتے ہیں ان کا ایک سمندر ہے اور اس کے اندر protein کے molecules تیر رہے ہیں تو کچھ protein کے molecules جو ہیں وہ تو صرف surface کے ساتھ attach ہوتے ہیں یعنی سطح کے ساتھ attach ہوتے ہیں لیکن کچھ جو protein molecules ہوتے ہیں وہ کیا وہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک موجود ہوتے ہیں تو phospholipids کے جو molecules ہوتے ہیں ان کی arrangement کیسے ہوتی ہے ان کی arrangement میں phosphate group کا head ہوتا ہے اور دو fatty acids کی tails ہوتی ہیں fatty acids fatty acids وہ molecules ہوتے ہیں جو کیا بناتے ہیں lipids بناتے ہیں یعنی یہ lipids کے components ہوتے ہیں تو اگر ہم phospholipids کی بات کریں تو phospholipids کے molecules ہمیں اس طرح کے نظر آتے ہیں کہ phosphate group کا head ہوتا ہے یعنی یہ والا جو ہے یہ head ہے جو کہ phosphate group کا ہے اور دو یہ جو tails ہیں یہ کون سی molecules کی ہیں یہ fatty acid molecules کی tails ہیں تو جیسے کہ ہم نے ویڈیو کے start میں کہا تھا کہ cell membrane کے جو basic components ہیں وہ کیا ہیں وہ lipids ہیں اور protein کے molecules ہیں اور اس کے علاوہ دوسرے molecules بھی شامل ہیں جیسے کہ kolesterol کولیسٹرول بھی کیا ہے lipids کے molecules ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ کاربو ہائیڈریٹ کے molecules بھی شامل ہیں تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہم fluid mosaic model کو سمجھ سکتے ہیں تو یہ والی layer جو ہے یہ تو phospholipids کی ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں یہ glycoproteins ہیں integral proteins ہیں glycolipids کے molecules ہیں glycolipids کے molecules یعنی ایسے molecules جن میں lipids اور کاربو ہائیڈریٹ کے molecules ہوتے ہیں oligo saccharides کیا ہوتے ہیں oligo saccharides ہوتے ہیں کاربو ہائیڈریٹ کی ایک کلاس ہے یعنی oligo saccharides basically کاربو ہائیڈریٹس ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو چھوٹے چھوٹے molecules نظر آ رہے ہیں یہ کس کے ہیں kolesterol کے molecules ہیں تو اس طرح سے different جو components ہوتے ہیں وہ constant motion میں ہوتے ہیں اور وہ دیکھنے میں ایسے لگتے ہیں جیسے کہ یہ ایک fluid structure ہے یعنی flow کرتا ہوا structure ہے اور ایسا structure ہے جس میں کہ lipids کا سمندر ہے اور جس میں proteins کے different molecules کیا کر رہے ہیں float کر رہے ہیں تیر رہے ہیں تو یہ ہے fluid mosaic model of cell membrane تو آج ہم نے پڑھا cell membrane کے بارے میں کی نہیںال ہے کوئی کی نہیں ہے کی نہیں ہے ڈریٹس مخت sé�� ڈریٹس